دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کرنے والے ہیں کہ کیا F-35 ایکرافٹ میں ملنے والا ہے یا نہیں کیونکہ کل سے انڈین میڈیا میں بہت سائی رپورٹس آئی ہیں جس میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ F-35 ایکرافٹ اور کچھ رپورٹس تو یہ بھی کہہ رہی تھے کہ F-22 ایکرافٹ بھی ہمیں مل سکتا ہے کیونکہ امریکہ کے کچھ سینٹرس نے ایک بل پیش کیا ہے جس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں F-35 ایکرافٹ اور F-22 ایکرافٹ خریدنے کی منظوری مل جائے لیکن اس بات میں کیا سچائی ہے اور یہ ایکرافٹ ہمیں مل سکتا ہے یا نہیں تو چلیئے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ F-35 ایکرافٹ امریکہ کا لیٹس سیلتھ ایکرافٹ ہے جسے امریکہ بہت سارے ایلائیڈ کنٹریز کو بیچ رہا ہے لیکن وہیں اگر F-22 ایکرافٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کی سیل امریکن سینٹ دوارہ بلوگڈ ہے جانے کہ اس ایکرافٹ کو کسی بھی دیش کو نہیں بیچا جا سکتا تو اس کے بارے میں آپ یہ شوچنا شور دیجئے کہ یہ ایکرافٹ ہمیں مل جائے گا اور رہی بات F-35 ایکرافٹ کی تو اس کی ملنے کی کچھ امید باقی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ جب بھی ایسا کوئی پرستاو امریکن سینٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر امریکہ کو دکھ رہا ہو کہ وہ کسی ایکرافٹ کو کسی دیش کو بیچ سکتے ہیں تو اسے پہلے وہ اپنی سینٹ سے منظوری لے لیتے ہیں یہی کام اس بار بھی کیا جا رہا ہے امریکہ کے نیشنل ڈیفینس آفرائزیسن ایکٹ جو کی انڈی اے اے ایٹ ٹونٹی ٹونٹی ون ہے اسے سینٹر مارک وارنر اور سینٹر جان کورنن نے پیش کیا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے امریکہ کے بیچ اور اسرائیل کے بیچ ایک بائی نیشنل انڈیسٹرل رسرچ اور ڈیویلمنٹ فاؤنڈیشن چل رہی ہے جو کی امریکہ اور اسرائیل کے بیچ جو ملٹری ٹیکنالوجیس ہوتی ہیں اس کی ڈیویلمنٹ کو لے کر ایک بنائے گئی فاؤنڈیشن ہے جس میں دونوں دیش کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اسی موڈل کے اوپر اب اس نئے ایکٹ میں ہمارے دیش کے بیچ اور امریکہ کے بیچ ایک نیا فاؤنڈیشن بنائے جا سکتا ہے جس میں دونوں دیش دیفنس اور کریٹکل ٹیکنالوجیس کو شیئر کر سکے جیہاں جو نیا امریکہ پیش کیا گیا ہے اس میں امریکہ کے دیفنس سیکرٹری کو یہ کہا جائے گا کہ وہ ہمارے دیش کے بیچ اور امریکہ کے بیچ جو joint defense and related industrial and technology research and development کی جا سکتی ہے اس کے اوپر ایک بریفنگ پیش کریں اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی بتائیں کہ امریکہ کے بیچ اور انڈیا کے بیچ کونسی personal exchange opportunities بھی ہیں جانے کہ اس نئے amendment کے بیچ امریکن defense secretary کو یہ explain کرنا ہوگا کہ کونسی تکنالوجی انڈیا کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے اور کیسے دونوں دیش تکنالوجی کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی امریکہ کے جو سینیٹر کورنن ہیں انہوں نے اسی amendment میں یہ بھی کہا ہے کہ defense secretary کو اس legislation کے پاس ہونے کے 180 دنوں کے اندر ہی یہ بریفنگ دینی ہوگی کہ 5th generation fighter ایک کرافٹ انڈیا کو دیے جا سکتے ہیں یا نہیں جسے نیا amendment ہوگا اسے ہمارا دیش بھی نیٹو کنٹریز کے لسٹ میں شامل ہو جائے گا جس میں اسرائیل اور نیوزیلینڈ بھی شامل ہیں جس کے ساتھ امریکہ اپنی talk secret defense technology شیئر کر سکتا ہے تو اسی legislation کے ساتھ American equipment ہمارے دیش میں آنے کا ایک بہت بڑا راستہ کھل جائے گا جس سے F-35 ایک کرافٹ بھی ہمارے دیش میں آ سکتا ہے اسی بات کو لے کر ہماری انڈین میڈیا نے یہ بات اٹھا لی ہے کہ ہمیں F-35 ایک کرافٹ بہت جلدی لداخ میں بھی مل جائے گا جو کی بالکل گلت ہے ہاں امریکہ کے طرف سے یہ راستہ کھل گیا ہے لیکن ابھی ہمارے دیش نے کوئی فینسہ نہیں لیا ہے کہ F-35 ایک کرافٹ ہمیں خریدنا ہے یا نہیں تو تب تک یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ہمیں F-35 ایک کرافٹ بہت جلد لداخ میں دکھ جائے گا کیونکہ بہت ساری پرابلمز ہیں جو ابھی آ رہی ہیں کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم S-PRO 100 مسائل دیفینس سسٹم رشیہ سے خرید رہے ہیں جس کے کارن کسی بھی ٹاپ سیکرٹ سٹیلس ایک کرافٹ جو کی امریکہ دور ابنائے گیا ہے وہ ہمارے دیش میں آسانی سے نہیں آ سکتا ہے کیونکہ F-35 ایک کرافٹ کی ڈاٹا لنک کیویبیلٹی ہے اور اس کیویبیلٹی کو کسی بھی اے ڈیفینس سسٹم کے ساتھ انٹرفیس کرنا ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی اے ڈیفینس سسٹم کو یہ پتا چل سکے کہ کوئی ایک کرافٹ ہمارا ہے یا کسی اور دیش کا ہے جسے کی فرینڈ اینڈ فو ایڈنٹیفکیشن سسٹم بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسری پرابلمز ہیں جیسے کہ کاسٹ اس میں ہم کسٹ کو نظر انداز کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو کہ اس اے کرافٹ کو خید رہی ہیں جن کا بجٹ ہم سے بھی کم ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس اے کرافٹ کو خیدنے سے ہمارا ایم سی پروجیٹ اور دوسرے انڈینس پروجیٹ کا کام رک جائے گا تو یہاں پر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ایم سی پروجیٹ جو بنے گا اس میں تقریباً دس سال تو لگ ہی جائیں گے تو تب تک ہماری جو سٹیلت اے کرافٹ کی ضرورت ہے اسے کونسا اے کرافٹ پورا کرے گا اس لئے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا اے کرافٹ تو خیدنا ہی ہوگا تانکہ ہم کم سمیے میں اپنی کیویبیلٹی کو بڑھا سکے تو اس سے آپ کو یہ بلکل نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایم سی پروجیٹ کا کام رکھ جائے گا ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی ایک تکنالوجی اگر ہمارے دیش میں آ جاتی ہے تو ہم ایم سی اے کو اور آسانی سے ڈیویلپ کر سکیں اور جوائنٹ وینچر پروگرام میں اور جہاں ٹیکنالوجی شیرنگ پروگرام میں ہم کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہمارے ایم سی اے میں لگا سکیں اس کے ساتھ ہی بہت سارے پہلے سے موجود پروجیٹ ہیں جو کہ امریکہ نے سٹیلت اے کرافٹ کے لیے شروع کیے تھے جیسے کی وائی ایف ٹوئنٹی تری پروگرام اس کے اے کرافٹ کو بھی بوئنگ ہمارے دیش کی کسی کمپنی کے ساتھ مل کر بنا سکتی ہے کیونکہ اس لیجسلیشن سے انہیں یہ حق مل جائے گا کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی کو ہمارے دیش کے ساتھ مل کر ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایم سی پروگرام کا جو جو جوائنٹ وینچر پروجیکٹ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نئی ڈیٹیلز شامنے آئی ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اے ڈی اے نے اپنا ایکسپریشن آف انٹرسٹ جاری کیا تھا جس کے انیشل ٹرانزیکشن ڈاکومنٹس جو کچھ سمیں پہلے ایشیو کیے گئے تھے اس میں ایک نئی جوائنٹ وینچر کمپنی کے بارے میں مینچن تھا وہ ایک نئی جوائنٹ وینچر کمپنی کے لیے تھے جس میں ٹاٹا اڈوانس سسٹمز لیمٹیڈ اور لارسن ٹوبرو لیمٹیڈ اور بوئنگ انڈیا اور لکشمی مشین ورکس لیمٹیڈ اور وی ای ای ایم ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لیمٹیڈ نے ریسپونڈ کیا تھا ان کمپنیز نے اپنے پروپوزلز بھیجے تھے جس میں جس سب ہی نئی پروپوزلز ایک نئی جوائنٹ وینچر کمپنی کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ ایم سیو پروڈیٹ کو ڈگرپ کیا جا سکے اس سے پہلے جو ریپورٹس آئی تھی اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایچیل ایم سیو پروگرام کا لیڈ انٹیگریٹر ہوگا جانے کی سب سے زیادہ کام ایم سیو پروڈیٹ میں ایچیل ہی کرے گا لیکن ابھی جو نئی ریپورٹس آئی ہیں اسے ایسا لگ رہا ہے کہ جو نیا پروڈیٹ ہوگا اس میں سب ہی بڑے آپریشن نیا جوائنٹ وینچر چلائے گا اور پرڈکشن فلور کو بھی جوائنٹ وینچر ہی چلائے گا نئی فسیلٹیز کو تیار کرنے کے لیے کام کرے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک نئی منفیکچرنگ فسیلٹی بھی تیار کی جا رہی ہے جس میں نیوے کے لیے ٹوین انجر ڈیک بیس فائٹس آئی کرافٹ بنائے جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو ایچیل کی فسیلٹیز ہیں وہ میڈیوم ویڈ فائٹر جڑ تیجس مارک ٹو آئی کرافٹ اور تیجس مارک وان آئی کرافٹ کی پڈکشن کے لیے لگا دی جائیں گی تو اس لیے نئے ایک کرافٹ کی پڈکشن کے لیے فسیلٹیز نہیں بچیں گی تو اسی لیے ایک نئی فسیلٹی بھی تیار کی جائے گی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تینکس پر واشنگ جس ویڈیو جائے ہند وندے ماترم